کوریہ جلی کے انترگت آنے والے جامپارہ سہکاری سمیتی میں میری پالیسی میرے ہاتھ کا شبہ رمب کیا گیا ہے پراکرتک آپداز سے فصل کے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے پردھان منطری فصل بیمہ یوزنا کی شروعات کی گئی تھی جس کے تحت کسان سہکاری سمیتی سے خاد بیج لے کر آتا تھا تب اس کا بیمہ سمیتی کے دوارہ کیا جاتا تھا لیکن اب کوئی کسان بجار سے خاد بیج لیتا ہے تو اس یوزنا کے تحت بیمہ کرا سکتا ہے پہلے پردھان منطری فصل بیمہ یوزنا میں بیمہ کا کوئی بھی دستہ بیج نہیں ملتا تھا اور فصل نقصان ہو جانے کے بعد بھی کسان کو جانکاری نہیں رہتی تھی کہ اس کا بیمہ ہوا ہے تو وہ اس کی بھرپائی کے لیے کہاں گوہر لگائے اس یوزنا میں پاردرسویتہ لانے اور کسانوں کو اس یوزنا کا ادھک سے ادھک لاب دلانے کے لیے کہ میری پولیسی میرے ہاتھ کاریکرم کے شروع کرتی گئی ہے میرے ہاتھ کاریکرم کاریکرم کا جو آئیوزن کیا 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 کیسان کے ہے جب کو دیکھتے ہو پہلے کیا ہوتا تھا کیا پولیسی ہوتا ہے بیمہ تو ہو جاتا تھا کنکاری نہیں بتا چلتا تھا آج نوڑی فہمہ کیا ہے کہ اپنا بیمہ کر رہا ہے تو اس کو پالسی بیتران کرا رہی ہے تاکہ بجائج انجرر انسورنس کمپنی طرف سے میں ہوں اور اس کا جو پالسی بیتران کارکرم جو چل رہا ہے گورنمنٹ کے گائیڈ لینڈ میں چل رہا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسان کو اپنے فسل اگانے کیلئے کئی پرکریہوں سے گزرنا پڑتا ہے کہیں بیج کا جرمینیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا روپائی کے بعد جو کیٹوک کا پرویوک ہوتا ہے بیماری کا پروکوف ہوتا ہے اسے فسل ناشت ہوتا ہے مالی جی کھڑی فسل میں ٹڑے کا کبھی آکرمڈ ہو گیا اسے فسل ناشت ہوتا ہے یہاں سے جامپارہ سوسائٹی میں کارکرم رکھا گیا جس میں یہاں کے سمیت پربندھک مہودہ پرباکر سنگی نے اس کارکرم کو آئیورن کیا یہ یوجنا ہے ساسن کی مہتوکانچی یوجنا فسل بیما یوجنا کی کہ جو کسان بھائی سمیت سے سوسائٹی آج سے خاد بیج لیتے ہیں خاد لیتے ہیں ان کا سومیو ریجسٹیشن اس میں ہو جاتا ہے اور اس یوجنا کا لاب ملتا ہے پرانتو کچھ کسان ایسے بھی ہیں جو بجار سے آج کہیں سے بھی خرید کر کھیتی کسانی کرتے ہیں